دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور آپ اور ہم اپنے زندگی میں بطیری بار بولیں بہت بار بولیں ہول سیل میں بولیں ہاں لوگ کیا کہیں گے یہ پہلا جھوٹ ہے سب ٹھیک ہے کل سے کریں گے ہم سے نہیں ہوگا ہم سب جانتے ہیں میں صحیح ہوں اور میں خوش ہوں میں ہمیں سب پتا ہے ہم نے بہت کمپنیاں دیکھی ہیں آتی ہیں جاتے ہیں رہ رہ بال ایسی تھوڑی بھی سفید ہو گئے اور کبھی بھی کر لیں گے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے اور یہ جھوٹوں کا باپ ہے دادا ہے لکڑ دادا پردادا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ آدھار بھوت جھوٹ ہے یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو ایک عام بھارتی ہے بھولتے ہیں اس کے بعد جو ڈائلوگ بچے کو باپ پہ دیا آیا تھے بیٹا پاکستان سے تو لٹکے آئے تھے ڈائلوگ سنو باپوں کے کیا تم اکیلے لٹکے آئے تھے بہت لٹکے آئے ہوں گے کیا سب تم ہاری طرح بے حال ہیں ہلو ڈائلوگ سنو اس میں نہ آپ کو باپ اپنے آپ کو ایسا بتائے گا میری بات کو ادر وائز لینا ہو تو لے ڈالو اپنے کو کوئی تخلیف نہیں ہے اپنے سچ بولیں گے سالا آج اپنے سچ بولنے والے ہیں دیکھو سنو میری بات بات کو سمجھنے کا کوشش کرو ہاتھ میں اگر فانس لگ جائے تو تیلہ مالنا ضروری ہے ہاتھ میں فانس لگ جائے لگڑی گھس جائے تو سوئی لے کے اس کو کھوجنا ضروری ہے کھوچتے وقت سوئی گھساتے وقت درد کرے گا لیکن ضروری ہے نہیں کرا ہاتھ گاٹنا پڑے گا کچھ دن بعد تو میں وہی کام کر رہا ہوں آج میں ماروں وہ سوئی اگر تیلہ آگیا آگیا بھاگا میں سالا اس کا پیچھا کروں جب تک سالے کو نکال نہیں دوں گا آج میں تو چین سے بیٹھوں گا نہیں اور سب سے بڑا جھوٹا دوش کسی اور کا ہے ایک آدمی سے اس کے بچے پوچھتے ہیں پاپا ہاوکم آپ اتنے سفل نہیں ہوئے اس کے ڈالاؤ گی اپنے آپ میں سب کچھ بتا دیتے ہیں وہ اپنے علاوہ اس پوری دنیا کی گلتیاں بتائے گا جناب وہ پوری دنیا کی گلتی بتائے گا میرے ساتھ یہ نہیں تھا میرے ساتھ وہ نہیں تھا پھلانا، دھمکانا، لینا، دینا دنیا بھر کی باتیں کرے گا اس کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو وکٹیم آدمی ہے نا وہ آپ اس کی آپ بھی تیپ سنیے 90% یہ وکٹیم ملے گا سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس چیز کو آج کٹا مان کے جائیے گا کہ دوش کسی اور کا نہیں ہے اگر آپ زندگی میں سفل نہیں ہو سکے سو پرتیشت دوش آپ کا ہے کڑوا شرد ہے، گندہ شرد ہے لیکن استعمال کر رہا ہوں میں آج آپ کی باتیں کسی کا دوش نہیں ہے اگر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے اور آپ زندگی میں فیل ہو گئے تو صرف اور صرف دوش اگر فصل اچھی نہیں ہوئی تو کون جمعہ دار ہے کسان سات والے کھیت میں کیا لہرہ رہی ہے تیرے کھیت میں فصل ٹھیک نہیں ہوئی تیری پرابلم ہے تو نے ٹھیک سے پانی نہیں دیا ہوگا کھار نہیں دیا ہوگا بہت سارے ٹینشن کری ہوں گی وہ اس تتیوں کی باتیں بتاتا ہے اس کارن سے میں فیل ہو گیا اس کارن میں ہی بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے ہوں گے ہلو اسے ہی کارن میں لوگوں نے جھنڈے گاڑ دی ہوں گے